عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے آپ کی پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی لوگ گئے جا کے خان صاحب کو کنونس کرنے کے لیے کہ جی عثمان بزدار صاحب کو ریموف کریں پارٹی بہت ڈیمیج ہو رہی ہے ہوا تھا یہ سب کچھ جی پارٹی تقریباً یونانیمس تھی آن دس ایشو جواب کیا آگے سے میں نہیں جانتا کسی بھی فیڈر منسٹر کو یا اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے کہ ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے میں اگر چند نام آپ کے سامدے لوں تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں شامل تھے اسد عمر صاحب وہ بھی تھے اس میں نہیں میں انڈیویجیل پہ مجھے نہ لے کے جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے کم از کم میں نہیں اپنا کسی بھی جو ہے پارٹی کے لیڈر کو جانتا جو اس اپانٹمنٹ سے خوش تھا لیکن پھر بھی کنٹینیو کیوں کیا گیا پارٹی لیڈر ہے ان کا فیصل دیکھیں اصل ایشو جو ہے سر مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے یہی ہمارے مسائل کی جڑ ہے